بسم اللہ الرحمن الرحیم دینے کا ذکر کیے گیا ہے اب اس رکوع میں جو آج ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل جو ہے نا ان کی ہدایت کی کوشش ہے ٹھیک ہے تو بنی اسرائیل سے مراد چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں ان کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی تھے یا عیشائی تھے وہ سب بھی شاملتے ٹھیک ہے تو جب آپ مدینہ میں تشریف لے کر آئے تو جہاں پر یہودیوں کی بڑی قصر تھی ٹھیک ہے تو انہیں بڑا اہم مقام بھی حاصل تھا اور انہیں بنی اسرائیل میں چار ہزار ساہ تک نبوت بھی رہی کئی ہزار نبی ان میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو علم میں نالج میں کوئی قوم بھی ان کی برابر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو بڑا پہلے ایک مقام دیا ہوا تھا ٹھیک ہے جب یہ مدینہ میں رہتے تھے تو جو مدینہ کے مطلس راؤنڈے گیریاز میں جو قبیلے یا لوگ رہتے تھے وہ بھی ان کی بہت بڑی قدر کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں تک جو بعض مدینہ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہودی نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اس سے صحیح سمجھا تو ہم بھی صحیح سمجھ کر اس کو قبول کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہودیوں کو اس لئے اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان سے بات کیا ہے ٹھیک ہے کہ انہیں جو اہل عرب تھے ان میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا تو اس لئے اللہ تعالی نے یہودیوں کو خصوصی طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ دوسری لوگ بھی اسلام کی طرف آ جائیں یعنی اگر یہودی اسلام قبول نہ کریں تو لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ اپنے دنیاوی مفاد اور فائدک وجہ سے اسلام کے مخالف بنی ہیں ٹھیک ہے اور اس جو ہے یہودیوں کے ذکر میں ایک اور بات کی ہے اللہ تعالی کی طرف سے حکمت ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک کی امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے جو عروج اور زوال کی جو دستان ہے وہ تمہارے سامنے ہے اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو تم بھی کامیاب ہوگے وگرنہ تم لوگوں نے بھی کبھی کامیاب نہیں ہونا ٹھیک ہے جہاں سے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان شروع کیا ہے ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے حضرت عساق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری تھے حضرت عساق علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام کے اور ان کے والدہ کا نام سارا تھا حضرت عساق علیہ السلام کا یہ لقب اے اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ اس لئے جو جاکوب علیہ السلام کے اولاد ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کے بیٹو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے اس لئے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو تمہارے نبیوں نے تم نے اس وقت وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس وقت ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو ہی اللہ ہے ہم تیری عبادت کریں گے اور جو ہی ان کے نبی دونے سے چلے گئے عیسائیوں کے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ایون کے میں نے بکس میں پڑھا ہے کہ یہودی موجودہ دور میں شیطان کی وعدہ کرتے ہیں یعنی یہ جادو وغیرہ اس پر ان کا زیادہ مطلب ہے یہ بیلیو کرتے ہیں زیادہ جادو کرتے ہیں تک کہ نبی پاہ علیہ السلام پر بھی انہوں نے جادو کر دیا تھا اور یہ دجال جو ہے اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یعنی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اسے یہ اپوزیٹ لیو چکے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈراہ رہا ہے کہ جو میں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نوہ سوعدہ کی پاسداری کرو کہ مجھے ہی مانوگے میری شریعت پر عمل کروگے میرے طریقے کو مانوگے میرے لاز میرے قانون کو مانوگے ٹھیک ہے تم تو اس طرح چھوڑ چکے ہو ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ان کے جو بڑے تھے ان کے اسلام قبول نہ کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی ٹھیک ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو ان کے جو ماننے والے ہیں جو ان کے ہاتھ چونے والے ہیں یعنی یہودی جو ہیں ٹھیک ہے وہ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے اللہ تعالی ان کو بتا رہا ہے کہ ایسی باتوں سے مت ڈرو اگر تمہیں ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو جس کے مطلب ہے اس کے خزانے تمہیں دیتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے جیسے چاہتا ہے نہیں دیتا ٹھیک ہے تو اگر تمہیں ڈرنا ہے تو نفرت سے ڈرو ان لوگوں سے اپنے مریدوں سے اکیل مندوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ٹھیک ہے تو اس لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت لمبی ان لوگوں کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے شروع سے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں سرات اللہ دین آن امتہ علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغدوب علیہم نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا تو غضب جن پر ہوا اسے مراجع یہ یہودی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو ان کو شہید کر دیتے ٹھیک ہے اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ کی اتنی وہ خودکاری ہوئی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو انہوں نے آروں سے چیر دیتا سولی پر لگا دیتے تھے ٹھیک ہے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے ٹھیک ہے آفتہ ہاں جی تو بہت زیادہ یہ یہ بگڑی ہوئی قوم تھی سالسی ذہن ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے دی ہے اور کمال کا سالسی ذہن دی ہے دنیا کیوں اپنے اشاروں سے نچانا ان لوگوں سے پیچھے ختم ہے اب بھی کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے ہاں جب گوگل پہ آپ جاتے ہیں تو حضرت بے ہم اگر لکھیں گے ٹاپ ٹین موسٹ ریچس فیملیز ان دہ ورڈ تو وہ کچھ اور آتا ہے لیکن حقیقت میں میں نے ڈاکٹر اسرار ایسرار ایمن صاحب سے سنا ہے ہائیلڈ فیملی ہے روڈ شائلڈ فیملی وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ایکانمی پوری دنیا کے ایکانمی پر ان کا قبضہ ہے ٹھیک ہے تو یہ شروع میں مطلب ہے اتنے یہ زیادہ ڈیویلپٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اتنی زیادہ سازشیں کرتے ہیں تو ان کے بہت زارے مطلب ہے ان کے بارے میں خطابات بھی ہیں اگر آپ کبھی آپ کو سننے کا موقع ملے دوستوں نے کہ مطلب یہ انہوں نے پھر وہ ان کی ایک تنظیم ہے فری میسن وہ بنائی ٹھیک ہے اس کے ذریعے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے ٹھیک ہے اس کو نافذ کرنے کی یہ کوشش میں لگوئی ہیں اس کے مطلب مطلب یہ میڈیا پہ بے آجائی وغیرہ یہ سب کچھ بائی چانس نہیں ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کے بیک پہ ان کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے ایون کے پاکستان میں میں اسلامباد میں ہوتا ہوں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا رہنا سینا چلنا پھرنا مطلب پاکستان کے ساتھ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے جب ادھر ایک ویمن ڈے ہوتا ہے غالباً آٹھ مارچ کو تو میں چونکہ ادھر ہی ڈیوٹی کرتا ہوں تو ادھر ایسے ایسے وہ ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں پہتے یہ لوگ پاکستان کے ہیں کہاں سے آئے ہیں مطلب ان کا ایسا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایسے ان کے پلے کارڈ انہوں نے اٹھا رکھے ان پر ایسے نعرے لکھے ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان سوچ نہیں سکتا تو ان سب کی پیچھے ان لوگوں کی شیطانیت کار فرما ہے ایون کے میرے پاس ان کا کلیپ تھا وہ میرا موبیل میں وہ کارڈ میں نے نہیں نکالا تو میں ابھی وہ تھا کہ امریکہ کو سپر پاور بنانے والے یہ ہی ہیں انہوں نے جب چاہا کہ اقتدار کا سرچشمہ کسی ملک کے پاس رہے انہوں نے اس کو اس وقت تک رکھا اور جب ان کا مقصد اس ملک سے پورا ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا پہلے روس مطلب پہلے روس تھا اور برطانیہ تھا پھر روس پھر امریکہ ٹھیک ہے تو ایسا ان لوگوں نے کیا ہے تو دنیا کی بہت بڑی اللہ تعالی کی نراضی مول لینے والی یہ قوم یہودی ہوتی قوم ٹھیک ہے اور ان کی بڑی دلچسپ اور بڑی خوفناک اسٹری ہے ٹھیک ہے نظر مطلب بندہ پڑھنا چاہے تو عجیب و غریب ان لوگوں کے ایک چال ہے شیطان پر ان لوگوں کا دیکھیں ایک شیطان کے راستے پر انجانے میں چلنا ہر مسلمان بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو چلا رہا ہے لیکن اسے اپنا ہیرو ماننا اس کی بازت کرنا اسے اپنا بڑا ماننا خدا ماننا یہ تو بالکل ایک اللہ تعالی کے راست ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اسے ایک اپوزیٹ بات ہے وہ اللہ تعالی کی دشمنی مول لینے والی بات ہے لائک دجال اب تجال کو نبی پا علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا میں قتل و غارت کرے گا ٹھیک ہے لوگوں کو شرک کی طرف بلائے گا اب وہ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ٹھیک ہے اتنی یہ پگڑی بھی کام ہیں تو اس لیے ان کے اس وقت بھی یہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے اور پھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو شروع میں ان کے ساتھ امن معاہدے ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے اسساد شکی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا پھر مدینہ سے نکال دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا بدلہ پھر یہ تیس چالی سال تک خموش رہے انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یا حضرت اسمان کے دور میں ان کو شہید کرا کر پھر ان لوگوں نے اپنا بدلہ لیا ہے اور اس وقت سے یہ اسلام پر ضرب لگاتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسلام کسی نہ کسی صورت میں ان کا مقابلہ کر رہا تھا لیکن ابھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں پہلے انہوں نے مطلب ہے یہ مرواتے زیادہ یہ عیسائیوں کو ہیں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے لیکن بیچے یہ ہوتے ہیں انہوں نے مختلف جو کنٹریز تھے انیسی صدی میں یعنی اٹھارہ ہلو ساڑی ہلو ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اے اولاد اسرائیل یعقوب کی اے یعقوب کی اولاد اذکرو یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللہ تھی جو ہو انہم تو انہم کی علیکم انہم تو انہم کی میں نے علیکم تم پر اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان یا وہ نعمت جو میں نے کی تم پر وا اور اوفو پورا کرو بے اہدی میرا وہ وعدہ اوفے پورا کروں گا میں بے اہدی کم تمہارا وعدہ اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کی ہوئے وعدہ کو وا اور ای یا یا مجھ ہی سے فرحبون ڈرہ کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرہ کرو اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کی ہوئے وعدہ اور صرف مجھ ہی سے دیارہ slow دیارہ زنگیز موسیقی